امیر پوری جھاڑیاں جال سے بھرپور ہیں دس لشکر بھی ان سے لڑنے کے لیے بھیجیں گے تو بیکار ہوگا جب تک یہ لوگ جھاڑیوں میں ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے شبس کہاں ہے شبس بھی میرے اکثر آدمیوں کی طرح نادی بھٹے کے جال میں فس گیا ہے البتہ میں نے اسے خطرے کا بتایا تھا ظاہراً بسرا حکومت کی مستی نے اسے بہرہ بنا دیا تھا جنایا بازی مت کرو ابن حرم شبس کہاں ہے میں نے ابھی عرض کیا نادی اور اس کے ساتھیوں کا شکار بن گیا مر گیا افسوس کے ساتھ ہاں بتائیے جناب اقلکل مختار کا نیا موززہ جھاڑیاں تھی جس سے تم سب غافل تھے تم لوگ کیسے نہیں سمجھے کہ جھاڑیاں جال سے بھرپور تھی کیوں کہ میرا ماننا یہ تھا کہ محتاج چھپ کر حملہ نہیں کرتا لگتا ہے اس خبیز کا ذاپ کو بخو بھی نہیں پہچانا ہے ہم نے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جنگ روکنے کا نکارہ بجاؤں 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 آج صاحب آج ہم نے دشمن کو جو زوردار تمانچہ لگایا ہے اس کے باعث انہیں ہوش سمالنے کے لئے کم سے کم ایک دن کا وقت درکار ہے اس بہانے کچھ ایسا کرو کہ لشکر والے قلقے تکلیف کو بھولا دیں اور ہاں فارغ ہو جانے کے بعد میرے خیمے میں ہو مجھے ایک انتہائی رازداری کی بات کرنی ہے تم سے جی امیر بھائیو آپ لوگ پچھلے دنوں کے غم غین واقعات کو بھول جائیے اگرچہ میں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے رانی بھائیو کا بے دردی سے مارا جانا ہمارے دلوں پہ گہرہ زخم ہے اتمنان رکھئے کہ اس کا مرہم کل میدان جنگ میں ضرور پا لیں گے امیر مختار کے ہوتے ہوئے لشکرِ خدا کے ہنر کو دیکھتے ہوئے کل آپ سب لوگ کئی معجزات دیکھیں گے جن کے باور کرنا خدا کے دشمنوں کے لئے مشکل ہے اور ان معجزات کو دیکھ کر ان کی آنکہ پھٹی کی پھٹی دے جائیں گی تو پھر جائیے ڈٹ کے کھائیے سکون سے سوئیے تمام پریشانیوں کو بھول کر اور تلخیوں کو سپردخا کر دیجئے سائے اس لشکر پر خدا کی خاص انعیات ہیں ان کے لئے شکست ایک غیر مانوس شے ہے کل کی قربانیاں رمی جمرات تھی کہ لچ کرے خدا شیطان سے غافل نہ ہو جائے معجزہ یعنی میں میری عمر کا ایک بورا لکڑی پکڑ کر چلتا ہے سہارے کا متعلاشی ہوتا ہے اس کے ہاتھ کامتے ہیں اس کی کمر خم ہونی چاہیے میں تم لوگوں کے دادا کی جگہ پر ہوں اگر خدا کی انعیت نہ ہوتی تو بن عمرو نادی کس طرح سے گھولے پر بیٹھ کر تلوار چلا سکتا تھا اور زبیری نوجوانوں کی ایک فوج کو مار بھگا سکتا تھا موسیقی موسیقی تمہارا کتنا نخصان ہوائے چھاریوں کے پر اندے اب تک کچھ نہیں بتا رب شہ سوار میرے آدھی افراد جھاڑیوں میں گئے تھے مگر اکر دکہ ہی زندہ لوٹے ہیں مجھے تو یہ حیرت ہے کہ شبس کیسے پھز گیا میں نے بتایا تو ہے کہ نادی بڑے کی حملے سے شبس سے ایسی غفلت ارلا پر واہی بائید تھی تم سے کیا چھپانا مجھے بھی کافی حیرت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ وہ لاپروہی کے ساتھ نادی کے قریب چلا گیا یہاں تک کہ کچھ دیر دونوں میں گفتگو بھی ہوئی کس بارے میں پتہ نہیں میں ان سے دور تھا اور ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اچانک شبس سے کرایا اور گھوڑے سے زمین پر گر پڑا اور تم نے کچھ بھی نہیں کیا مجھے کیا کرنا شہیر تھا دو پیر میرے پاس تھے دو پیر مزید ادھار لی اور بھاگ نکلا میرا دماغ خراب نہیں ہوا تھا کہ شبس کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہاں اور وہ بھی اس وقت جب کہ تمہاری کوفے کی نظامت کا حکم ابھی سوکھا بھی نہیں ہے محلب ہاں تم ابنے ہر کی باتوں پر یقین کر سکتے ہو کونسی والی یہی جھوٹی باتیں جو اتنے شبس کی موت کی مطالف کی ہیں میں نے یہ مان لیا کہ شبس مر گیا مگر آج نہیں اور نہ ہی نہ ہدی بڑھے کی ہاتھوں سے شبس تو اسی وقت مر گیا تھا جب اس نے اپنی تلوار کی خیمت کا مطالف کیا تھا ہم لوگوں کو آج ہی رات پیچھے ہٹنا ہوگا مگر ایسے کہ ہماری فوجوں کو بھی صبح ہونے تک ہماری اس تدبیر کے پھینک نہ پڑے آج رات اندیرہ ہوتے ہی ہماری آدھی فوج کے ساتھ کوفے کی جانب چل پڑو اپنے گھوڑوں کی سموں پر کپڑے بھانتو اور بغیر کوئی آواز کیے نکل جاؤ اور صبح کا اجالہ ہوتے ہی دورتے ہوئے آگے پڑنا تاکہ ہرورہ کے علاقے سے نکل جاؤ اگر کسی نے اس بارے میں پوچھ گچھ کی تو اسے یہ کہتے نہ کہ دشمن پر شبخون مانے کے لیے نکل رہے ہو ہرورہ سے دور ہونے کے بعد تم اپنے سپاہیوں کو وضاحت کر کے تدبیر سے آگاہ کر سکتے ہو گوہ پر پہنچتے ہی اپنے خصوصی فوج کو شہر کے اصلی تروازے پر مقرر کر دو اور محل کے امباروں کو کھانے پینے کے سامان سے بھرتو اور اگر انہوں نے حرورہ سے باہر جانے کے راستے میں جاسوس چھپا رکھے ہو تو شبز کے مارے جانے کے باعث محلب اور مصب کی اردو کا ہمیں کافی حلچل مچ گئی ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ ہمارے پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی سکتے ہوں گے اور خاص طور پر آج جبکہ ہم میدان کے فاتح رہے ہیں مگر پھر بھی میں نے کچھ کارنے مہین کیے ہوئے ہیں تاکہ تم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے شب خون مارنے کے راستے سے تمہارا راستہ کھول دیں گے کاش میں رکھ جاتا اور آپ چلے جاتے خلوص و محبت مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے سائب مگر آج دشمن نام مختار سے زیادہ ڈرتا ہے پنجس پترس کی فوج سے تو میں رکھ کر دشمن کو مصروف رکھوں گا تاکہ تم بہت حفاظت کوفہ پہنچ سکو معافی چاہتا ہوں امیر یقیناً آپ نے اپنے ہر تدبیر میں ہر ذاوی کے بارے میں سوچا ہوگا مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر نہ کہوں تو دن گھٹ جائے گا کوفیوں کی بے وفائی سے متعد رہیے گا میں نے کبھی بھی کوفیوں سے وفاداری کی امید نہیں رکھی ہے میرے لئے وفائی اجام کوفیوں کی بے وفائی کے دنوں کا زخیرہ تھی اگرچہ مرہوم بن شمید کی غفلت ایک عشدہہ بن گئی اور قیام کے کٹھن دنوں کے زخیرے کو ڈس گئی مگر ابھی بھی کچھ ایسی غیر ملائی طاقتیں موجود ہیں جو بوقت ضرورت سامنے آ کر قیام کی حفاظت کر سکتی ہیں جاؤ صاحب پرسکون ہو کر جاؤ اپنے اور تمام سرکاری عدد آران کے اہل و آیال کو قصر کوفا میں منپکل کر دو عمرہ اور عمرہ ثابت کو فراموش مت کر دینا عمرہ آ جائے گی مگر عمرہ ثابت شاید کچھ زد بحث کرے اس کی پتہ میزیوں کو ہنسنی کر کے اسے قائل کر لینا با امید عدیدار تر کوفا اس بے دین کذاب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عجم کے ساتھ اور عجم کے بغیر دونوں طرح سے غالب آنے والا ہے شبس نہ مارا جاتا اسے معلوم تھا کہ مختار کے پاس کون کون سے سارے موجود ہیں مجھے شبس کے مارے جانے پر شک ہے بھائی کس بات پہ شک ہے تمہیں مجھے پتہ نہیں میرا اندازہ ہے شبس ایک مہتاد اور سلاک انسان تھا وہ آسانی سے جال میں پھس نہیں سکتا وہ جنگ کے راز اور رموز سے واقف تھا اس کے خوف و خطر سے آگا تھا اچھی برے کی تمیز رکھتا تھا یہ بات ماننے کے قابل نہیں کہ وہ اتنی آسانی سے مر جائے کیا جعفر کا خیال ٹھیک ہے مولب ہم خیالات کا دامن کیوں تھامیں جبکہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہے اگر ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہوتی تو آج مختار کی کمر خم ہو جاتی مجھے یقین ہے کہ شبس کو وہ باتیں پتہ تھی جو ہمیں معلوم نہیں مسلم کونسی باتیں یہی مختار کی مزید فوج اور مخفی طاقتیں اور حیرت انگیز فنون اور لشکرے شبس نے خامخواہ ایک فضول کی بات کر دی تھی اور پھر ایک چڑیا کے بجائے ایک موٹا تازہ پرندہ شکار کر گیا اس نے اپنے آپ کو مہنگا بیجنے کی بات کی تھی جو اس نے کیا بسرہ کی حکومت کوئی چھوٹی قیمت نہ تھی یہی بات ایک پہلی نہیں لگتی جناب محلپ شبس اتنے شور شرابے اور شرط و شروط کے باوجود بسرہ کی حکومت تو حاصل کر گیا لیکن یہ عرض اس کے دل میں رہ گئی کیا یہ عجیب نہیں شبس حد سے زیادہ دنیا سے حیرت سکتا تھا تم یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس تخت کو پانے کی مستی نے اسے گرہ ڈالا ہو یہ مان لیجیے کہ شبس بسرہ کی حکومت کے قبالے کے ساتھ حکومت بنی زبیل کے لیے وبال بن جاتا خدا کا شکر کیجئے کہ اس کا شرط دفعہ ہوا محلپ آج جب خود مختار آیا تو ہم پہلے مقابلے میں مخلوق ہو گئے تم اس بات سے فقد من نہیں ہو کیا نہیں کیوں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں مختار آجموں کو کھونے کے بعد جو اس کے لشکر کی اکثریت میں تھے اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ حرورہ سے مزار کی طرف چل پڑا تاکہ ہمیں رکاوٹوں کی زہمت میں ڈال سکے اور واقعی اس نے کافی نقصان کی ہے ہمارا اس کی آج کی یہ کامیابی اسی جگہ کی تبدیلی کا نتیجہ ہے اگر میں غلطی پر نہیں تو مختار اپنے اس چوہ بلی کے کھیل کے ذریعے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے وہ جنگ کو کوفے کے اندر کھیج کر لے جانا چاہتا ہے مختار اور پیچھے ہٹنا دہنکل ہے وہ اپنے آپ کو قرار غیر فرار سمجھتا ہے یہ پیشگوئیاں دو ٹکے کی بھی نہیں ہیں اگر مختار پیچھے ہٹنا چاہتا اور کوفے کو ہی میدان جنگ بنانا چاہتا تو ہر کس کوفے سے نہ نکلتا وہ بات کرو جو اکل میں آئے سمجھ میں آئے میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں امیر کو رت کرنے کا اختیار ہے شاہیں تو میری رائے کو قبول نہ کریں محلب اگر مختار کل بھی آج کی طرح کارنا میں دکھاتا رہا اور ہمیں اور ہمارے لشکر والوں کو دراتا رہا تو مجھے مجبوراں وہ کرنا پڑے گا جو مجھے پسند نہیں میں آپ کے اسرار پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں امیر نہیں آپ کی دھمکی سے ڈرتا ہوں اور نہیں افسرتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آج کے بعد خاموش رہوں اور بقول آپ کے نام اقول رائے نہ دوں تو ٹھیک ہے میں خاموش ہوں محلب تم ہمارے لشکر کی اقلِ کل ہو کچھ ایسا کرو کہ مختار کل میدان ہار جائے بہت خوب کل میں خود میدان میں جاؤں گا امید ہے شرمندہ نہ ہوں گا میں نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے ایک خیرخواب باپ جانیے بنسبت ایک اچھے مشیر کے شب خیر موسیقی موسیقی تاجب ہے کہ امیر مختار نے شب خون کی رضمندی دے دی موسیقی 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 یہ شبہوں کچھ بھی نہیں آج کونسی چال سوچ رکھی ہے تم نے زبہریوں کے پاس ایک اکلے کل ہے جس کا نام ہے مول جو کہ ایک سراب سے دو بار ڈسا نہیں جا سکتا یقیناً آج سائب کی ہنر نمائی کا دن ہے جس نے اپنے حملے کو کل رات سے شروع کر دیا ہے مجھے نہیں مارم اسماعیل جاؤ اگر میں غلطی پر نہیں تو آج تمہیں بازے دکھانی ہوگی جاؤ یہ کیا کر رہے ہو مولم بے وقوف بنا کے بار کریں جادو کرنے کے راز ہے آج میں نے جو کام مختار نے کیا تو مختار کے خوف نے تمہیں بھی وہمی بنا دیا ہے جب تک یہ جھاڑیاں اور یہ جنگل ہوگا مختار پر غلبہ پانا مشکل ہے جھاڑیوں میں آگ لگا رہا ہوں تاکہ اس کی دل سوز پکار اور سننے والے کو پاگل کر دے یہ لیجے جناب مخلق تم مکار ہو تو مختار مکاروں کا شہنشاہ ہے ظاہر ان آتش بازی میں اس سے کافی مزہ آ رہا ہے کیا جادو دکھایا ہے آپ نے اگر خوف نہ ہوتا تو میں مختار کو موسیٰ قریم اللہ کہہ دیتا اور عساق کو اس کی اجازی آسا کہتا مجھے خوشی ہے کہ میرا عریف ایک اچھا موجز نما ہے ہماری حکومت کی سر و نوشت آج کی جنگ رکم کرے گی اس جنگ کو ایک آتش بازی سے مت ہار جانا جناب محلق جاؤ شہزادے جاؤ جو جو دیکھا ہے اپنے بھائی کو بتا دیو آج کی مہارت محلق ہر اس شخص کے لیے دیکھنے والی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی جنت کو مختار میں جانتا ہوں تم اس وقت کو فکرہ میں ہو کاش تم مزار میں رک جاتے اور محلق کی اپنر نمائی کا منظر دیکھتے امیر فوجی تھگے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دیر آرام کر لیں نہیں ازر مجھے ڈر ہے کہ حرورہ کی خبر ہم سے پہلے کوفہ پہنچائے اور سارا کام بھی کر جائے تم تو کوفیوں کو جانتے ہیں رائے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں انہیں صرف یہ پتہ چل جائے کہ مقار پیچھے ہڑ گیا ہے افوا پھیل جائے گی کہ کیام کی فاتح خوانی کی مجلس بر پہنے گی موسیقی 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 تو پھر کیان اور بن کامل کہا تھے آخر لشکر کا امیر بن شمیت تھا بانو اس کی زید تھی کہ اجم افراد بھوڑوں سے اتا رہے اجم اترے اور دو حصے بن گئے لشکر نے کیان اور بن کامل دونوں ہی مارے گئے بھائی مختار کتنا تنہا ہو گیا ہے جناب امیر کا ارادہ ہے کہ شہر کوفہ کو میدان جنگ بنائیں کیوں نہیں مختار مشکل درنگ میدانوں کا مدبر ہے وہ بہت خوبی جانتا ہے کہ خوف خدر کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے خدا آپ کی زبان مبارک کرے بانو جناب ایک صاحب کب یہی ماننا ان کا حکم ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر کوفے کے جانے میں نکل جانا چاہیے بس بھی کرو ثابت تمہارے باپ نے اس دلوار سے کون زب بھلا دیکھا ہے جو تم دیکھو گے جاؤ اس دلوار سے کھیلنے کی بجائے کتابی پڑھو تاکہ اپنے باپ کی طرح کسی جال میں نہ بھز جاؤ انسان کی طبیعہ جنگ کی طالب ہوتی ہے ماں جنگ تو روزے اول سے رہی ہے اور رہے گی جو شخص ثلوار کو پیٹ دکھاتا ہے وہ اس شخص سے پہلے خاک بگڑ جاتا ہے جس کے آنکھ میں ثلوار ہوتی ہے یہ مرچ مسالے والے چھملے بھی مختار کی میراس ہے میں خوش تھی کہ میرا بیٹا ایک نجومی بن سائے گا اور اپنی ماں کے تاریخ انکتر کو روشن کرے گا بیٹا صادت جل سے جل اپنی والدہ کو بلاو میں ان کے لئے پیغام لائے ہیں میری ماں سے کیا کام ہے تمہیں اس گھر کا مرد میں ہوں تم اپنا پیغام مجھے لیرو جلی کرو ثابت مجھے حکم ہے کہ تمہاری والدہ کو پیغام پہنچاؤ جاؤ انہیں جل سے بلاو بہدور کیا ہوا ہے معافی چاہتا ہوں خبریں تو بہت دہبان ہو لشکر کوفے کی چانے پیچھے اٹھ رہا آئے امیر مختار کا ارادہ ہے کہ جنگ کو کوفہ شہر کے اندر لے آئے انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی جلد جلد کسر کوفہ کو چلی جائیں یا صاحب کے سبر میرا دل کہہ ہی رہا تھا کہ آلے زبیر کے ساتھ جنگ کرنے میں بلاکھر مختار کا خانہ خراب ہوئی جائے گا موسیقا اٹھ 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 کیوئی جائیں رہاں موسیقا نکریہ رہاں موسیقا 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 موسیقی 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 کہ آپ یہ جان لیں کہ جب آپ کے عدل و انصاف کے پیکر میاں صاحب کا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچ سکا تو میری بیوی کو قید کر لیا اس نے اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں کوفے تک آپ کی مشاہیت کرتا مگر کیا کروں میں مجبور ہوں ہمیں جناب مصب کے بعد زانہ ہوگا حتمی فسنہ ان کا ہوگا بابا کا حکم ہے اممہ ہمیں محل جانا ہی ہوگا ابھی میرا اپنی زندگی سے دل نہیں بڑھا کہ محل میں جا کے زندہ دفن ہو جاؤں غلط بات مت کرو اممہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یاد شمن اور اس کے لشکر والوں کے حملے پر بھی آپ نے بابا کو ہمتنگ کیا تھا انہوں نے بھی تو محل کا محاصرہ کیا تھا انگنجم کیا ہوا بابا نے سیاست سے کام لیا اور ان کا قلعہ کمانگر دیا مصب کا معاملہ شمر اور اس کے ساتھیوں سے بلکل مختلف ہے نہ تو مختار پہلے والا مختار رہا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھی کوئی دھنگی افراد ہیں اس کے تمام تر اچھے سردار مارے گئے ہیں کیان ایرانی بن کامل عربی بن انز بن شمیت سب مر گئے ہیں آشتر کا بیٹا بھی مسلم بادشاہد کی حوث لیے بیٹھا ہے اور مختار سے کٹ گیا ہے مختار تنہا ہے اگر اس کے پاس قدرت ہوتی تو وہ حرورہ میں مصب کے سامنے کھڑا رہتا اور جنگ کو کوفے کی گلیوں تک کھینچ کٹ نہ لاتا پیچھے ہٹنا بھی ایک جنگی تدبیر ہے ہممہ ہاں لیکن بشرت کوفہ میدان جنگ نہ ہو اگر مصب کا ہاتھ کوفے تک پہنچ جائے تو کوفے والے اس کی قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لیں گے یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے ہممہ جب مختار کی بیوی ہی اس کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو کوفیوں سے کیا توقع رکھنا آپ میرے بات کی عاشق ہیں یا نہیں اچھا اچھا ان باتوں کا تم سے کیا واسطہ سچ کہتے ہیں کہ آخری دور آ گیا ہے شرمو ہے تو تم کو چھوکڑ نہیں گزری تم لڑکی ہو جو عشق و عاشق کی باتیں کر رہے ہو اپنی ماں سے کوئی کوف تو نہیں کیا میں نے اممہ اب بابا کی عاشق ہوں گی تو انہیں ترہ نہیں چھوڑیں گی ہم اس گھر سے کہیں نہیں جائیں گے آپ مت آئیے میں تو جا رہا ہوں کیا میں مر گئی ہوں کہ میرا بیٹا جو چاہے کر گزرے تمہارے باپ کی گھمان اور ریٹائی سے تو نمٹ نہیں سکی مگر تم سے تو نمٹ سکتی ہو نا چلو اندھا چلو اممہ مو بند کرو تمہیں نہیں معلوم کہ جو بھی محل میں چلا جائے مختار کے جرم میں شریک ہوتا ہے مصب نے محل پر قبضہ کر لیا تو سب کی گردنیں ارہا دے گا پھر تمہارا کیا ہوگا کاش اس بات کی اجازت ہوتی کہ مجھے ایسا بیٹا تم جیسی ماں کا منکر ہو جائے اب مجھے سمجھ آیا کہ مختار ہمارے اس گھر میں کیوں نہیں رہتا جو گھر عشق سے خالی ہو وہ جہنم ہوتا ہے کہاں جا رہے ہو ثابت مچ جاؤں اممہ کی جان میرا ہاتھ ٹوٹ جائے مچ جاؤں میں تمہارے بگر مر جاؤں گی مر جاؤں گی نایلا میرا آبا ہے آنا دو جلدی جلدی کرو ثابت جلا جائے تم لوگ گھر کے محافظ ہو یا کھیت کے پتلے ہو کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی بانو تم لوگ اندیت ہے کیا جو میرے بیٹے کو گھر سے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے بانو خدا کا شکر ہے وہ بہت اکلمند اور معدب ہیں وہ محل کے طرف گئے ہیں بظاہر جناب مختار کا حکم ہے آپ کا تشریف لے جا رہی ہیں بانو میں کسی جہنم میں نہیں جاؤں گی یہ باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو پھر کوئی تاکری نے جدہ نہیں کر سکتی خدایا میرا بیٹا مجھے لہٹا دے سائب ارے واہ نجوم شہزادے کو دیکھ کر ہماری آنکھیں تھنڈی ہو گئی ہمارا کامردار اقرب کو ختم ہوگا ثابت ان باتوں کا وقت نہیں ہے سائب مجھے کہیں چھپا دو کیوں خدا نخواستہ ہمارے چھوٹے امیر کو کوئی خطرہ لہاک ہو گیا کیا میری ماں سائب میری ماں میں سمجھ گیا یقیناً آپ کی اور آپ کی والدہ محترمہ کی محل میں آنے کے موجبے لڑائی ہو گئے ہو گئی نا یہ لمبی کہانی ہے بھات میں سناؤں گا چلی کرو سائب ابھی آ جائیں گی یا سائب ہے بہشت جاؤ جاؤ اس گاڑی کی نیچے چھپ جاؤ میرا پیٹا کہاں ہے والیکم آسلام ملکہ آلیا یہ ملکہ آلیا کا خطاب تمہاری ماں بہنوں کو مل جائیں میں اس سر پھرے بیٹے کی ماں ہوں جو ندی دیکھیں بگے کپڑے اتار کے پھینک دینا چاہتا ہے کہاں ہے وہ کون ملکہ آلیا میرا بیٹا مجھے نہیں مالو ارے ہاں میں تو بھول گئی تھی کہ تم مختار کے رنگ میں رنگ چکے ہو جھوٹ تو تم لوگوں کی ذات میں بس ہوا ہے موسیقی شکریہ سردار کیا خبر ہے؟ نوام خبر وہیں ہے جو میں نے آپ کو لکھ بھیجی تھی دشمن کی فوج شہر غیر معروف راستوں پہ کھڑے ہو چکی ہے ہم نے بھی تین چار مہینوں کو کھانا جمع کر لیا ہے کوفے کے لوگوں کی کیا خبر ہے؟ زیادہ تار اپنے گھروں میں چھپکے بیٹھ گئے ہیں گویا کوفہ لوگوں سے خالی ہو چکا ہے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے اگر لوگ میدان میں نہ آئیں تو جنگ کا ماملہ بھی کر سکتا ہے اس بیزتی سے آپ میری اور بابا کی عزت پر پانی پھیر رہی ہیں چھپ چاپ گھر چلو خواہ با خواہ سبتہ سیمت کریں اگر آپ مجھے زنجیروں سے بھی بھاندیں گی میں پھر بھی بھاگ نکلوں گا آپ مجھے نہیں روک سکتی اور میں تمہیں بھاگنے نہیں رہی ہوں جیسے چلو بابا میری مدد کیجے بابا اممہ محل میں آنا نہیں جاتی اور مجھے بھی آپ سے جدہ کرنا چاہتی ہیں کیا تم واقعی بابا کے پاس رہنا چاہتے ہو جی بابا میں مختار کا بیٹا ہوں اس کی تمام در اچھائیوں کا وارث ہو میں صرف گھر باغ اور دور دیوار کا وارث نہیں رہنا چاہتا مختار کی بیتین میراز شمشیر اور شجاعت ہیں مرحبا میرے بیٹے فقط اتنا مت بھولنا کہ مختار کیا سے میراز عشق رہنی ہے مختار کم از کم خدا کے واسطے اس بار تو میری لاج رکھ لو میرے بیٹی کی جوانی پر رحم کرو اور اسے میرے حوالے کر دو میں نہیں چاہتی کہ میرا جگر گوشہ اقتدار کے بھیڑیے کی خوراک بن جائے ناریا زبیر کے بیٹے مختار کی اولاد سے بھی گھبراتے ہیں ان کے ہاتھ ثابت تک پہنچ جائے تو وہ اسے مار ڈالیں گے یہ منوس محل بھی تم لوگوں کو ڈس لے گا اِنَّا مَا أَلُوْسْرِ يُسْرَا بہتر ہوگا کہ تم بھی محل میں ہی رہو میں ایسا نہیں کر سکتی مختار یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں نے ہمیشہ تمہیں عذیت دی ہے تاکہ تمہیں بچا سکوں جب میں تم سے نا امید ہو گئی تو میں نے اپنے بیٹے سے امید لگا لی کیونکہ وہ تمہاری بھو رکھتا ہے افسوس مقدر یہی تھا کہ میری تمنائیں برباد ہو جائے ظاہر ہے یہ بھی مختار سے محبت کرنے کا بدلہ ہے ناریا یہ مت بھولنا کہ تم اس شخص کی بھی ہو جو اپنی غیرت و شرافت کا کسی بھی موٹی کے بدلے سوڑا نہیں کرتا موسیقی موسیقی سایب موسیقی 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 بدکسپتی سے بان امرہ زبیریوں کے ہاتھوں قید ہو چکی ہیں موسیقی 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 درود ہو امیر مصب ابن زبیر پر آپ پر بھی درود ہو کیا تازہ خبریں ہیں جناب ناظر میں جہر کوفے کے تمام پر چھوٹے راستے کھول دیئے گئے ہیں کوفے کے کچھ لوگ امیر کا استقبال کرنے کی تیعیہ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ خاموشی اختیار کر کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں اصلی دروازہ اور محل کے سامنے کا میدان مختار کے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہیں کاش ہم اصلی دروازے سے کوفے میں داخل ہو پاتے ناکے چھوٹے بوٹے دروازوں سے اجنبیوں کی طرح بھائی ہم چاہے تو اصلی دروازے پر حملہ کر کے راستہ کھول سکتے ہیں ایک نہائیت ہی خطرناک کام ہوگا وہ کیوں کوفے کے اصلی دروازے پر حملہ کرنے سے مختار کو اس بات کا بہانہ مل جائے گا کہ کوفے کے غیر جانبدار افراد کو جوز دلا کے جنگ کی حق بھڑکانے کا الزم ہمارے سر پر ڈال دے گا تم تمہاری کیا راہ ہے محلپ میں جناب ناظم کے رائے سے متفق ہوں شہر کوفہ کے اندر جنگ لڑنا ہر لحاظ سے ہمارے لئے نقصان دے اور خطرناک ہے ہمارے سباہی کوفے میں اجنبی ہیں مدتوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں اور فراخت کو کاٹ رہے ہیں جنگ کے دوران کھانا پینا جمع کرنا بھی ایک کٹھن کام ہے کوفیوں کو شہر میں ہمارے ہونے سے نامن ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہمارا کام مشکل ہو جائے گا تبق کوئی اس بات کی ہے مختار یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اور کوفے کے لوگوں کو آپس میں لڑوا سکیں میں یہ مشکلہ دوں گا کہ اس زگڑے سے گریس کیجئے ہمارا کوفے کے لوگوں سے جو بھی برتاؤ ہوگا وہ جنگ کے انجام کا تائیل کرے گا ٹھیک ہے ابن حر ہم لوگ چھوٹے راستوں سے کوفے میں داخل ہوں گے تم کوفے اور کوفے کو بخوبی جانتے ہو محلوں اور قبیلوں کے اخلاق کے مطابق ہی شہر کے عدداروں کا تائیم کرو خصوصی تاقید کرو کہ وہ لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے لشکر والوں کی ضروریات کو منصفہ نہ قیمت پر خریدو کسی کی ناپاک نظریں لوگوں کے ناموس پر نہ اٹھیں اور نہ ہی کوئی شخص ان کے مال پر لالا جڑے خطاکاروں کو شدید ترین سزا سنائے کوئی غلطی نہ ہو جی امیر اور ہاں بانو امرا مختار کی بی بی اور نمان ابن بشیر کی بیٹی ہم سے اتفاقہ نہ ملی ان کے کاروان کو احترام کے ساتھ روک لیا گیا ہے تاکہ آپ خود ان کے بارے میں حکم فرمائیں سن رہے ہو محلق خدا ہر طرف سے ہمارا ہی مددگار ہے ہمیں شکار کرنے کی زیمت ہی نہیں کرنی پڑی شکار خود چل کر ہمارے جال میں پھس گیا کہاں ہے آپ سے چند قدم کے فاصلے پر ہے اگر آپ مائل ہوں تو اسے آپ کے پاس نہیں کر رہوں نہیں نازم شہن نہیں ہم خود ان کے دیدار کو جائیں گے موسیقی یہ عورت مختار سے دور کیسے رہ گئی یہ عورت نفتہ کی گاؤں کی رہائشی ہے اس نے نکلنے میں دیر کر دی اور مختار تک نہیں پہنچ سکی کیا یہ وہی عورت ہے جو مختار کی ہم فکریں جی میں نے سنا ہے یہ مختار کے خاص حامیوں میں سے ہے وقت تمہارے ساتھ ہے موسیقی اس عورت کو قید کر کے ہم مختار کو عدی شکست تو دے چکے ہیں میرے جاسوسوں نے مجھے خبر دی ہے کہ سمرہ ابن جندب مختار کی پہلی بیوی بھی گھر میں رہ گئی ہے اور محل جانے سے انکار کر دیا ہے وہ عورت مختار کے عقائد سے سخت خلاف ہے سمرہ ابن جندب کو جانتے ہو محلوب کسی حد تک وہی شخص جس پر رسول خدا نے لانت فرمائی تھی ہاں خدا کی قسم اسی رشتے کی وجہ سے مختار گمراہ ہے اور اس سے جنگ کرنا جائز ہے یہ تو پہلی در پہلی ہو گئی ہے کیسے شاید مختار کی بیویوں کا اس سے دور رہنا بھی ایک جال ہو کیسا جال کیسی پہلی اب تک تو نہیں سمجھ پایا صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا مختار کہلو اے آز سے تندخوئی اور نرمی کا برتاؤ ہمیں لوگوں کی نظر میں شیطان یا فرشتہ بنا سکتا ہے نا نا تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بانو اندر تشریف لے جائیے سائے میں آپ ایراک کی تیز دھوپ سے محفوظ رہیں گی مجھ سے کون بات کر رہا ہے مصب ابن زبیر جنب مصب ایراک کی دھوپ اجنبی کو جلا دیتی ہے مگر یہی ایراک کی دھوپ ایراکیوں کے لیے ماں کی آگوش کی طرح گرم ہے زندگی بخش اور گرم جوشی اتا کرتی ہے مطلب ہم ایراک میں اجنبی ہیں آپ اجاز سے آ رہے ہیں فیصلہ ابھی کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ ایراک میں اجنبی ہیں یا نہیں تمہارے شور نے مجبور کیا کہ ہم ایراک کی طرف لشکر کشی کریں اور ایسی جنگ شروع کر دیں جو صرف بھائی بھائی کا قتل ہے اگر مقتار کو آپ لوگ اسے جنگڑ نہیں ہوتی تو وہ اجاز کی طرف لشکر کشی کرتا کیا اس نے اجاز کی طرف لشکر کشی نہیں کی لکڑی لاتھی لے کر خانہ کعبہ کے سہن پر ٹوٹ پڑے اور زدو کو کر کے لوٹ مارمہ چاہی کعبہ ہر میں امن ہے اور جنگ سہنے کعبہ میں حرام ہے ہاشمی سید کی جان بچانا کیا لشکر کشی کہلاتا ہے بانو آپ کے جادوگر کذاب اور صفاق شوہر کو حرورہ میں شکست سو چکی ہے آپ ہماری قید میں ہیں ایک فاتح کی طرح کیوں بات کر رہی ہے ہر گرنے کو شکست کا نام نہیں دیا جاتا جناب موسف اگر آپ مختار کو میری طرح پہچانتے تو اپنے پیروں سے چل کر کوفے کے بھور میں نہ بستے آپ کیا قائد اور افکار افسوسناک ہیں بانو آپ ہماری مہمان ہیں عدب اور اسلام دونوں کا اعتقاضہ ہے کہ ہم مہمان کو محترم جانے کوفہ ہمارا گھر ہے آپ غازب ہیں جو گھر والوں کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں گھسائے ہیں اور پھر غازب ہیں کیونکہ اپنے آپ کو گھر کا مالک کہنے لگے ہیں آپ اس دسمے والی زبان سے مجھے غصہ نہیں دلا سکتی محترمہ ہم مسلمان ہیں اور ایسے حالات میں ہیں سبر اور خاموشی کا حکم ہے اور توقع بھی ابنہر اس خاتون کو حفاظت کے ساتھ کوفے لے جائیے اور مختار کے گھر میں ٹھہرائیے جب آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مجھے میرے شوہر کے پاس جانے کی اجازت دے دیجئے یہ نہیں ہو سکتا جو منحرف افکار آپ کے ہیں ان کے مطابق جائز نہیں ہے کہ آپ مختار کے پاس جائیں موسیقی funcion